ہی ستکار یوگ پنجاب ہریانے دے کونے کونے توائے کسان پرابو پہنو سب تو پہلا فتح عرض کرتا ہم وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح سب تو پہلا تو اٹھے کنوں کھما مگنی بندی ہے کچھ دن گیر حاضر رہے گیر حاضر اس کر کے نہیں پی کو کم نہیں کیتا ڈیوٹی لاکے جاندی سی کدھی ہریانے چاکدھی راجستان چاکدھی یوپیچ ہر روز مہاں رہلیاں چل رہی ہیں سی تو کیونکہ بہت دن لنگ ایسی تو اس لئے آج جو چیچے تاورتے تو آج دے درشن کر لئے آیاں کم حالے بھی ہو ستر ہیں کیونکہ اندولن اپنے جو بنتے ہیں اس ویڑے مہنو ایس گل دی خوشی ہے اور ساڑھا جڑا خاصا ہے پنجابییاں دا ہریانے آڑاں دا سی دو میں پراہاں دو میں سوبے کسے بیڑے سانجا پنجاب سی ہیماچل بھی ساڑھے ویچ ہویا کرتا سی ساڑھی کلچر ایک کو جی ہے ایک کو سبیا چار دے مالکہ اور اسی ساڑھے وار ایک گل مشہور ہے پی جے کوئی قدم پوٹ لے اسی پچھے مڑنا نہیں جان دے موڈی سرکار نو ہو دے کوئی صلاح کارا نے کسے بیڑے صلاح دیتی سی تے جینا لوکانال تو پنگا لین لگیاں پہلا انہ دا اتحاس پڑ لے او کدھی پچھے نہیں مڑیا کر دے اور ایک گلتوسی صد کر دیتی آج جے اندولن دنیا دا نویکڑا اندولن ہو نبڑے دنیا دے کسے کونے چھ بھی ایڈڈا لمبا سما اندولن کتے نہیں چلیا دنیا دے کسے کونے چھ بھی ایڈڈی وڈی گلتی وچھ لوکانے اندولن وچھ شمولیت نہیں کی تھی کسے بھی کونے وچھ انہا شانت میں اندولن نہیں چلیا ساڑے ایس کتے بچ پارت بچ خاص طور تھے ایس اندولن نے ازادی دی لڑائی ویڑے جینا لوکانے ازادی لے کے دیتی انہا دے پائے پورنیا نے شانت موئی اندولن چلاؤن دا کنسپٹ ہور پکا کیتا ہے تسی شانت میں ہی رہی ہو ایڈی وڈی گلتی شانت میں ہی رہی ہو یہ دے پچھے کوئی شکتی ہے جنہیں سانو سارے انو سمت بکشی اسی اپنی زمیں واری دا احساس کیتا ایک سما آیا میں ہر روز تو انو اک کو بینٹی کریا کردہ رہاں جدو تو تین مینے پہلا آئے ہیں ہوتوں تو آج تک آج بھی ہوئی میں دوہر آماں گا بھئی جے شانت رہو گے تسی جتو گے جے ہنسا لیاو گے تا موڈی جتے گا ایس کل بچ ایس کنسپٹ تے آج ہور مور لک جاندی ہے اسی پچھلے دن ہی دیکھ لیا جدو ساڑا مورچا شکر تے گیا سی این ٹی سی تے پہنچے ہی او دوں جوش اور ہوشدہ سمیل جتے نہ رہا او دے ہی سجا پکتی آج تاک کسی اپنے اونا بچے دیا زمان تا کراؤن لگے ہوئے ہیں جیلہ جو کراؤن لگے ہوئے ہیں جیلے صرف جوش جوش بچا کے اب دلی دے اندر چلے گئے سی خیر گلتی جوانی بچ گلتی ہندی ہے جوش بہت ہند ہے میں جدو میرے کوڑ کوئی ساڑے بچے ہندے نے میرے نہ گل کر دینے نوجوان ہندے نے میں انہوں نے اکو گل کہا کر دا بھئی پترو خوش بچ رہ کے پیسلے ٹھیک ہندے نہیں جدو تسی گسے چاہ گئے گسے چاہ کے دماغو ابلن لگ دا ہے تاہو اکھڑ جاندہ ہے تسی ٹھیک پیسلہ نہیں لے سکتی زندگی جدو تھوڑا لڑائی چکڑا کتے بھی ہندہ ہے پینڈچ ہندہ ہے جدو تسی ابلن لگ جاندہ ہے دماغ ابلن لگ جاندہ ہے ابالے کھاندہ ہے پھر خوش کو آبین دیو جوش جوش بچ گسے چھ گسہ اور جوش کدے ٹھیک فیصلہ نہیں لینڈ دندہ او دے چھ ہمیشہ گلت فیصلے ہندے نے او دو ہی پتا لگ دا ہے جدو او دا نتیجہ نکل دا ہے کس دا قتل ہو گیا کسی دی باں بڑتی کسی دا کوئی پراب آڈ ہو گئے تو پھر بات چھ پتا لگ دا ہے ابھی میں جو دوں تڑا چھپ رہے ہیں دا جو اپنے آپ تے کنٹرول رکھ دا تاں ادھا نتیجہ ٹھیک نکلنا سی تو خیر توسی سرکار دی کساجش سی او ساجش دے دین اک سٹھ بجی پر آج مڑ کے پھر مورچا اپنے پیرہ سر ہویا ہے او دے لئے سب تو بد سیرہ جڑ ہے او ساڑے ہریانے دے پرامہ نو جاندہ ہے دو جے نمبر تے یو پی وڑے نو جاندہ ہے جنہ نے اسی ایک سد میں چسی سانو آکے باہن پھڑ کے کھڑے کیتا اس ملے ستیتی ایسی سی ستائی اور ٹھائی تاریخ نو جدو بڑی گنتی چھ ہریانے جو ساڑے پر آئے اسی ہوس لے چاکے پھیر کھڑے ہو گئے آج میں تو ہنو اے نہ کہہ سکدہ میرے تے ایک بڑی جمعباری ہے میں ساری گل سہی سہی نہیں دا سکدہ تو ہنو پر اے ڈی کا گل کہہ سکدہ بے تسی جت دے نیڑے پہنچ چکے ہو میرے عزیز منجید سنگھ رہے اے ہو گل تو ہنو کہہ رہی سی بے تسی جتے ہو پہر پہر تے جتے ہو ایک ایک قدم اگے بدہ ہوندے جاندے ہو تو آڈی جت ہور وڈی ہوندے جا رہی ہے اور ہنو میں نو لگ دا ہے جیڑی گل او کہہ رہی سی دنیا جی کو مشہور ہے موڈی ہے تو ممکن ہے اے نو بھی چوٹ تسی ثابت کر دیو گے اور دو چار دس دن دی کھیڑ ہے پہر ایک گل بہت جروری ہے ہنو حال ساڑے کوڑا مارچ دا مینہ ایسا ہے اے ٹھیک ہے کم تھوڑا بہتا شروع ہوندہ ہے اے اس گل دی بھی تسلیہ بھی پنڈا بچ پنچہتا نے متے پونے شروع کر دیتے ہیں پائی چارے نے پہی ہر کاردہ بندہ جائے گا تے دس دس دے جتے اتھے نو بیجنے شروع کرتے جدوں دس دن رہ کے واپس جاندر نمہ جتا آ جاندہ ہے اے دچ کوئی دو رہا ہے نہیں پر ہونے دس دن بھی دی سیما بھی اڑا دیئے پنڈ بچوں نے ایک بندے رکھی ہے جڑے پنڈ دی کھیتی ساری سامنے باقی سارے اتھے آ کے بے جان موڈی دے سرتے بیٹھن وڑی گلت ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی بچ سراندہ مل ہندہ ہے کننے لوک کے لے کاؤز لئی کٹے ہوئے انہیں او دا سرکارتے دبا ہندہ ہے تُسی ایتھے آم اندولن وچ بھڑے اندولن لڑے ہیں آم اندولن وچ جتھے چار پنج ہجار بندہ کٹھا لگا تار بیٹھا رہے او دے نال سرکاراں ہل جان دی ہیں تے تُسی تا لکھا دی تا دچ آج بھی بیٹھے ہو سارے مورچیاں دی جے کل گنتی دیکھ لی ہے تا لکھتوں ڈیڑھ لکھتے درمیان آج بھی بیٹھے نے لگا تار جڑے ہلکے نہیں گئے اے کوئی چھوٹی گنتی نہیں اور اے بھی احساس کرو تُسی ایک نمہ اتحاس سرج رہے ہو ساری دنیا تو اڈیوال دیکھ رہی ہے بڑیاں بڑیاں دنیاں دیاں یونیورسٹیاں دے لوک جدو میرے کوڑ آن دے نے انہیں نے اے سندولن تے کھوج کرنی شروع کر دیتی لکھاریاں نے کتاباں لکھن دی تیاری کر لئی بڑا کنٹا کنٹا آکے میرے کوڑ آن دے نے انہیں یونیورسٹیاں دوں تو اے دا مطلب تُسی بہت بڑا آن والیاں پیڑیاں لئی صدیاں لئی اتحاس لکھ رہے ہو جو میں منجید سنگھ اور ہی کہہ رہے سی بلکل دروستہ کوئی سما ہوئے گا جدو تو ہڈیاں آگلیاں پیڑیاں کہہ کرن گیاں پھر ساڑے پروار چو زاڑا دادہ بیٹھا سی ہوتھے مہرچے ساڑے پروار چو زاڑا چاچا بیٹھا سی ساڑا ماما بیٹھا سی اسی سارا ٹبر بیٹھے سی اے کہہ کرن گے ماننا کیونکہ دنیا چہی دن دا اندولن کدی چلیا ہی نہیں اور دنیا چہی انہا اندولن کدے سفل ہویا ہی نہیں تو اسی موڈی دا ہندو تو دا ایجنڈا بری طرح فیل کرتا ار بار پییاں خرج کر رہی سی باج پا بھئی ہندو تو دا ایجنڈا چلا کے باقی ساریاں قومہ نو ختم کر دیتا جائے تے کلے ہندو دے سر تے ایتھے چاری سال راج کیتا جائیں کہیں دے سی ہو کہیں دے سی جدو تسی پنجاب حریانہ یوپی اڈیسا مد پردیش اور دیش دے کونے کونے تو آئے کسانہ نے موڈے نال موڈا جوڑ کے اندولن لڑنا شروع کیتا موڈی دا ہندو تو دا ایجنڈا پیرا ہیٹ رول کے مال ختم کرتا آج اے اندولن سارے دیش چاہے تسی پچھلے دو تین پروگرام ایسے دھتے نے جینے ایسید کیتا ہے بھائی سارا دیش ایس اندولن ویچ پامے آپ کو اپنے سبج بیٹھے پر او دی آتما ایس اندولن نال جوڑی ہوئی ہے جدو تسی پارت بندہ سدہ دیتا روڈ پارت دا روڈ بلوگ دا سدہ دیتا میرے کوڑ ایک ادکاری آیا او میں نو کہندہ جی ہون تک دی ریپورٹ ہے بھائی سارے دیش بھی تین ہجار توں بد تھاماتے ہجارہ دی گھنٹی جو لوگ کٹھے ہوئے نہیں کہتے کٹھ ہوئے نہیں وہ بد ہے گھنٹی تے اور کٹھے ہوکے سارے نے پیس بول اکیس اوبیاں دے بچ روڈ بلوگ کیتا ہے اے کوئی چھوٹی گل نہیں جدن جدن ریل لوکوں سی او دا تھا میرے سامنے نظارہ ہی ہو رہا ہے جو تسی پیچ کیتا دنیا نے ایک نمہ نمہ راہ دکھا دیتا تسی مان کر سکتے تسی او ایڈی وڈی نمر تھا تسی ریلہ بھی روکیاں جیڑے مسافر سی انہوں لنگر چکایا انہوں مٹھائیاں بندیاں تے جا کے ہاتھ جوڑے پیس ساڑھا ساڑھی بوجہ کر کے تو انہوں کاشٹ ہویا او دے لے معافی دےو آہ لنگر چکو ہاتھ جوڑے پیس تو انہوں کاشٹ ہویا تو انہوں دیری ہوئی آہ مٹھائی چکو آہ لڈو چکو آہ رزگلے چکو ہر جگہ تسی نمی پرتپائی اے سندولن تو بنا کسے دے حصے اے ہو جائے تحاس نہیں ہوئے گا صرف تے صرف تو آڑا اندولن ہے جنہیں نمیا پرتپائیاں اور لوکاں نے کھڑے متے دیری نو پروان کیتا بھی اسی بھی حصہ پایا اندولن جی موڈی سرکار آج بری طرح بھسی ہوئی ہے ساری دنیا جو دبا پینڈ لگیا ہے یونائٹڈ نیشنز تو دبا پینڈ لگیا ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن والوں دبا پینڈ لگیا ہے انہیں تو سوال کر دے نہیں اور انہیں تے پابندیل آئی ہوئی ہے پھر تو انہوں آکے انہوں کو کچھ کہہ نہیں سکتے کھوچھے ہتھکنڈیاں تے آئی ہے سرکار پھر یہ تے دے لوک لوکل لوک دلی دے لوک انہیں نراز ہون آلے دو آلے دے ہریانے دے لوک انہیں نراز ہو جان دلی دے لوک انہیں نراز ہو جانا لے راستے کھائیاں پھٹکے بند کرتے لوکانو تن کرن لہی توسی نہیں کہا انہوں لوکانو تو آڑے نراز توڑن لہی اور پھر بارے بارے جائیے ساڑے پائی چارے دے ہفتے تو بعد ہوگا کھائیاں پٹیاں ساڑی آپس میں چھ پیاروں سے ترہا بڑے ہویا ہے کوئی دلی بڑے ساڑا بروض نہیں کرتے کوئی ہریانے بڑے ساڑا بروض نہیں کر رہا انہوں نے دنیا بیچ نمہ آتی ہاس راجتہ گند پاؤن دا انہوں نے کل گھٹے توسی پھول لاتے میں آ رہا سی اور میں دیکھ رہا سی ہوتے سائٹ تے ساڑے بچے کی کہتے بارڈ لارے نے بوٹے ہیں دی پھول دار بوٹے ہیں دی بارڈ لارے نے بگیچے بنا رہے نے پارک بنا دیتا اور میں نے لگ دا ہے جتن اندولن جت کے جام آگے تا دو کمیلے سرکار نو اے نو پھر ٹھیک کرنو لگنگے تو اے گال اے میں نہیں اے پرابو سٹن والیاں کرنا نہیں اتحاس کارانے ساریاں کرنا اتحاس بچ درج کرنی ہے میں تو اے نو پھر ایک بینٹی کرنی ہے اے ہے پی آج میں لنگیا جاندہ سی ایک لنگر بچ کوئی سجن بول رہا سی انہوں نے اپنا سپیکر سی میں نو لگیا بھی اے پھر اکساہٹ کرنوالے انچا پھر کرنو لگیا ساہٹ کرپا کرے ہو اے سندولن نو گرو ساہو دا تھاپڑے اے نو جت وال جان دے ہو اے نو ہوننا پچھے موڑن دے ہو او کہہ رہے سی اے میں نہیں بیٹھن نہیں آئے تھے بیٹھن ناڑ کچھ نہیں ہوں تھا اسی قربانیاں دے نا ہے جڑے ادن یا گلہ کر دے لوگ نے نا وہ آپ پچھے بے جان دے ہوں دے وہ اگے آکے قربانی کا دے نہیں دن دے ہوں دے اے گمبیر گالا میں آج خود سنی تے میں خود بڑا محسوس کی تا بھی میں ہونے انہوں جا کے کی کہاں اکساہٹ دی اگے بھی اسی سجا پکت لائی اسی اندولن سماپتی تیسی جت تیسی این اخیرتے جا کے سٹھ بجی دو مینے سنو پھر اور بیٹھنا پہ گیا تو میری بینتی ہے اپنے بچے نو سمجھاؤ جڑے ساڑے نوجوان بچے نو سمجھاؤں دی لوڑا سنو تو اڈی چنتا ہے ہاریک بجورگنو اے چنتا ہوں دیا میرے بچے دے چریٹ بھی نہ ہوئے سنو تو اڈی چنتا ہے اسی تو انو خوش دیکھنا چاہو نہیں ہوں یہ تو اڈی پہ بکھلے ہی لڑ رہے ہیں ہسی تو اپنی عمر کھا پھی لائی ساڑا نیج کی آئے تھے سنو جے چنتا تاہی ہے بھئی تسی رول نہ جائے ہو تو اڈی آگرے بچے نہ رول جان دنیا بچ ایک ہور عجیب ستیتی پیدا ہوئی ہے میں تو اڈی جان کری تو اڈی نہ شہر کھاں گا اے دو کنسپٹ نے دنیا بچ اگے بدن دے ایک شوشلسٹک پیٹرن ایک کیپٹلسٹ پیٹرن جڑے دیش ترقی ترقی آفتہ دیش کہے جاندے نے جن امریکہ بھر گے کنیڈا بھر گے انگلینڈ بھر گے جرمنی فرانس ڈیویلپٹ گنٹریز جینا نو کہنے ہاں وہ تھے کیپٹلسٹ پیٹرن چلتا ہے سرمایہ داری نیتیاں دے نا دو دیش چلتے نے کچھ لوکہ کوڑ سرمایہ ہے کچھ لوکہ کوڑ دولت ہے وہ سارے لوکہ نو